قَدْ صَدَّقَتَ الرُّعِيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْدِ الْمُحْسِنِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عبی صاحب انار عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں رومان تو انسان نے خواب کے اندر انار دیکھا انار مرد کی حمد کے مطابق ہے اور انار کو انسان نے دیکھا ہے خاص کر وقت پر دیکھا ہے ٹائم پر دیکھا ہے انار کے موسم کے اندر دیکھا ہے جب انار لگتے ہیں اس موسم کے اندر دیکھا ہے اور یہ بات یاد رکھنا ہے کہ انار کی جو اصل ہے یہ اصل اس کی یہی ہے کہ خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر مال جمع کرنا ہوتا ہے جب کہ انسان اس کو وقت پر دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ یہ جو بندہ ہے مال و دولت جمع کرے گا اور اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں نے کسی درخت کے اوپر سے انار اتارا توڑا اور توڑ کے اس کو تناول کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کسی بات جمال عورت جو کہ بہت بھی خوبصورت عورت ہے اس عورت سے یہ بندہ نفع حاصل کرے گا اور اسی طرح خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں نے میٹھا انار کھایا میٹھا ہے شیری انار ہے تو اس بندے کو ایک ہزار درم ملے گا تو اگر ایک ہزار درم کو ہم پاکستانی پیسے کے اندر لائیں یا دبائی کے پیسے کے اندر لائیں تو آپ غور کریں یا قویت کی حساب سے لگائیں تو کتنا پیسہ بنتا ہے کہ اس ملک کے رہنے والے باتسی کو یہ خوشخبری ہے بھئی تجھے ایک ہزار درم ملنے والا ہے ایک دو دنوں کے اندر کسی نہ کسی جگہ سے تیری لاتری نکل آئے گی تجھے تجھے اتنا پیسہ مل جائے گا خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں نے انار کھایا انار دیکھا انار پکڑا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ وافر مگدار کے اندر مال و دولت یہ جمع کرے گا اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ انسان انار دیکھتا ہے کھایا ہے اچھا ہے میٹھا ہے پیارا ہے وہ جس شہر میں گیا ہوا ہے وہاں کے شہر کے لوگ ابھی عباد نہیں ہوئے تھے اس نے انار کھایا ہے اور اچھا انار کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ رہنے والے باتسی ان قریب یہاں عباد ہو جائیں گے اور اسی طرح ترش نار کھایا ہے اچھا نار نہیں تھا کڑوا تھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو غم بہت زیادہ سخت غم اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایسے خواب کو فوراں ضائع کر دینا چاہیے تاکہ انسان خواب کے شر سے محفوظ ہو جائے بہت شکر جب سلام جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں ازازہ دیجئے اللہ حافظ قد صدقت الرؤیہ اما کذلك نجزی المحسنین